ہوا نکالتے تھے کلچ ٹھیک ہو جاتا تھا جب کچھ کلومیٹر چلتے تھے کلچ دوبارہ سے نیچے ہو جانا اور جو ہے گیر ہارڈ لگنے لگ جاتے تھے جب ہم نے گیر لگایا ہے اسی بعد ہم نے لگایا ہے گیر تو جب ہم نے گیر لگایا ہے تو گیر ہمارے سخت لگ رہے تھے اگر آپ کی گاڑی کا اس طرح سے مسئلہ ہو جائے وہ بھی آپ لازمی چیکل کیا کریں اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہینو پانچ سو سرید ایف جی ایٹ جے ضرور نہیں ہے کہ اسی گاڑی میں اس طرح سے مسئلہ آتا ہے اس طرح سے بہت سارے گاڑیوں میں اس طرح سے مسئلہ ہو سکتا ہے جس طرح کے اس میں مسئلہ ہو جو گا ہے آج میں مسئلہ نہیں بتاؤں گا آج خود گاڑی والے مسئلہ بتائیں گے اسلام علیکم اچھا یہ پتا ہے آپ کی گاڑی کا کیا مسئلہ ہو گیا تھا یہی مسئلہ تھا میں اچھے سے نکلا ہوں گاڑی لوڈ پارکے ٹھیک ہے مسئلہ نہیں کھڑیا ہوئے گاڑی کے گیر ہی ٹاکڑے سے بہت خواہڑ ہو گئے تھے اور پیٹل کا نیچے چل گیا تھا اچھا جس کی وجہ سے ہم نے نیچے والے سنڈر پہ گئے جس کی ہوا بھی اٹھ کرنائی مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو گیر تھے وہ نہیں لگتے تھے نہیں لگتے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کون سا کام کیا ہم نے یہ کام کیا پہلے اوپر والا سنڈر چیک کروایا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ادھے مورو سے نگلے سنڈر چیک کروایا کی ٹھیک ہے بعد آگے آئے ہیں سنڈیارو آگے مسئلہ بنایا ہم نے اس کے بعد پہ دوبارہ سے یہ مقابل مسئلہ بڑھ گیا گیروں گئی نہیں گیر نہیں سی لگتے اوپر سے اور پیڑل بل کو نیچے چل گیا تھا اچھا مطلب یہ ہے کہ فرس ٹیم آپ نے اوپر والا ماسٹر سنڈر کھلوایا جی جی اس کی کٹ ڈلوا دییا جی جی تو کچھ کلومیٹر چلی ہے تو دوبارہ سے پھر جو ہے آپ کے گیر ہارڈ لگنے لگتے ہیں مسئلہ وہی پڑھ گیا پہلے والا صحیح ہے اور اس جب آپ کے گیر ہارڈ لگتے تھے آپ کا کلچ کہاں پہ رہتا تھا گلپن نیچے چلے جاتا اچھا نیچے چلے جاتا اور پیٹل کس طرح سے تھا گلپن نرم نرم پیٹل تھا گلپن نرم ہو جاتا اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کام گیا اس کے بعد ہم نے آگے آئے ہیں ہم نے نیتے والا جو درمی کیا کہ اچھا نیچے والا لگا ہوا ہے اس کے ہم نے آب لیٹر چلے جائی بریکر باہر نکالا ہوا نکالی پھر جانے کہ پیٹل اپنی پوزیشن میں کی رہا گیا پھر سیٹ ہو گیا پھر سیٹ ہو گیا میں اس کے لئے اور کچھ نہیں میں نے چلے ماشا اللہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایئر جب نکالتے تھے ہوا نکالتے تھے کلچ ٹھیک ہو جاتا تھا جب کچھ کلومیٹر چلتے تھے کلچ دوبارہ سے نیچے ہو جانا اور جو ہے گیر ہارڈ لگنے لگ جاتے تھے اس طرح سے مسئلہ کچھ آ رہا تھا تو چلتے ہیں گاڑی کی طرف آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آنے چھے کلچ دبایا ہے ہم نے کلچ دبایا ہے جب ہم نے کلچ دبایا ہے اسی بعد ہم نے لگایا ہے گیر تو جب ہم نے گیر لگایا گیر ہمارے سخت لگ رہے تھے اس محبوں نے کلچ چھوڑا ہے جب ہم نے کلچ چھوڑا ہے کلچ نیچے تھا ہلکا تو ہم نے چھوڑا ہے اور گاڑی آگے جانے لگ گئی یہ تو یہ مسئلہ بنا اور دوسرا یہ تھا کہ جب ہم نے گیر لگایا ہے تو گاڑی بھی ہلی ہے گاڑی ہلکی نے ہلی ہے اور ہلکا تا گیر بھی آواز کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سخت لگ رہت ہے تو پھر ہم چلے گئے نیچے چل گئے ہمیں دکھا دیں کہ ہم نے کس طرح ہم نے دکھی ہے جو کہ کلچ بوستر کو ہم نے چیک کیا یہاں سے ہم نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بریک بوئل ابھی آ رہا ہے تو پہلے جو ہے یہاں سے ہوا آ رہا ہے جب ہم نے ہوا نکال دی ہے تو اس کے بعد جب ہم نے چیک کیا ہے تو گیر بلکل ٹھیک لگ رہے تھے تو پہلے بھی ان کا یہی مسئلہ آ رہا تھا تو جیسے ہوا نکالتے تھے ائر نکالتے تھے تو گیر ٹھیک لگتے تھے اگر فرض کیا ابھی یہ چلے جاتے تب بھی ایسا ہی ہونا تھا تو ایک اور مسئلہ میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کا ٹھیک تھا اگر آپ کی گاڑی کا اس طرح سے مسئلہ ہو جائے وہ بھی آپ لازمی چیک کیا کریں یہ ڈھکنے کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے بعض دفعہ یہاں سے بھی مطلب ہے سیکشن ہو جاتا ہے جب سیکشن ہو جائے گا تو ادھر سے بریک تیل جو ہے وہ نیچے جاتا نہیں ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہوا پکڑ جاتا ہے ائر پکڑ جاتا ہے تو جب آپ ائر نکالیں گے تو آپ کا کلچ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح سے یہ ہال نکلا ہوا ہے آپ نے اس طریقے سے ہال نکال دینا ہے یہ لوکل ہوتے ہیں جا پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بریک آئل نیچے جاتا نہیں ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں تو اس کا مسئلہ ہے کلچ بوسٹر کا کلچ بوسٹر کو ہم کھول لیتے ہیں اور کھول کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ کلچ بوسٹر کھلا پڑا ہے تو یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا تھا تو اگر ہم چاہتے تو ٹھیک ہے دوسری لگا دیتے ہیں سب سے بیسٹ ہے برل ہم اسی کو ہی رپیر کر رہے ہیں اسی کو ہی سیٹ کر رہے ہیں اور اس میں جو مسئلہ تھا وہ اس کے جو واشلیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خراب ہو چکی تھی یہاں پہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس ٹیم بہت زیادہ جو اس ٹیم مسئلہ تھا وہ کونسی واشلیں اس میں خراب تھی ایک یہ واشل اوکے اور ایک یہ باقی بھی کمزور ہو چکے تھے اور ویسے بھی تو ہم نے اس کو کھولا ہوا ہے تو ڈالنا ضرور تھا اور اس کے بعد یہ جو پیچھے والی بڑی بات چل ہے اس کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کی کٹ مکمل ہی ہم نے دوسری ڈالنی ہے تاکہ یہ آگے زیادہ سے زیادہ چل سکے تو کرتے ہیں مکمل فٹنگ اور آپ کو کروائیں گے چیک تو یہ دوسری کٹ جو کہ ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں اوکے یہ دیکھ لیں تو جتنی اچھی ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چل سکے الحمدللہ کلچ بوسٹر کو فٹ کر دیا گیا ہے تو گاڑی کو چل کے کرتے ہیں چیک آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنی طرف سے ضرور پوشش کرتے ہیں کہ اچھا جو کام ہو وہ ہی کیا جائے تو باقی اللہ پاک رحمت کرے اچھا ہی کام چلتا رہے چلیں جی چیک کریں سارے گیر لگا کے آپ چیک کرو سارے گیر لگا کے آپ نے گاڑی کو چیک کیا ہے کس طرح سے اکل اچھا ہے ماشاءاللہ پہنے سے بہت اچھی ہے جیسے گیر لگ گئے ہیں گیر آسانی سے لگ گیا ہے جیسے جیسے کار کے گیر لگ گیا ہے الحمدللہ تو اللہ پاک رحمت کرے آگے بھی ہم اپنی طرف سے ضرور پوشش کرتے ہیں جو مسئلہ ہو اس کا وہی حل کیا جائے بعض دفعہ ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو وہ الگ الگ چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں تو کچھ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں وہ کھول کے چیک ہو گئے ہیں تو جس طرح دیئے تھا یہ تو ہمیں اپنے پتہ چل گیا پتہ اس طریقے سے چلا کیونکہ جب ہم نے اس میں نپل پھولی ہے نا نیچے کی طرف سے تو وہاں سے ائر نکلی ہے جب ائر نکلی ہے تو جیسے ہی ہم نے اوپر سے کلچ چیک کیا کلچ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم نے کلچ بوسٹر کھولا ہے کیونکہ کلچ بوسٹر اندر کی طرف سے جو ہوا ہوتی ہے جو گاڑی کی ہوا ہوتی ہے نا وہ ہی اس میں چلی جاتی ہے بریک آئل میں اس وجہ سے اس طرح سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو ویڈیو آپ پچھ ہی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سنگی نے کسی جاؤ ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہوگی چینل پر نیو ہے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب ہی کر دینا بیل آئکم کو فائل ٹکلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو روڈے کے اپڈیٹ مل سکے ابھی کے لئے اوکی اللہ حافظ انجل آپ بہت جلد ملیں گے نیچٹ ویڈیو